بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظُلَمُوا فَسْبَنِي اسرائیل نے تبدیل کیا الَّذِينَ ان لوگوں نے تبدیل کیا ظلم کیا جنہوں نے قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ سِوَائِ اس بات کی جو ان سے کہا گیا تھا فَانْزَلْ لَا الَّذِينَ ظَلَمُوا پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رِجْزَنْ عَذَابْ مِنَ السَّمَائِ حَسْمَانَ سے بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ بَسَبَبْ اس کے کہ وہ فِسْقُ فُچُور کرنے والے تھے یہ سورة البنی اسرائیل کا آیت نمبر 69 ہے اس آیت مبارکہ میں بھی کل کا خلاصہ اللہ رب العیصد بیان فرما رہے ہیں کل کے درس میں یہ گزرا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ تم سجدے کے حالت میں بیت المقدس میں داخل ہو جاؤں اور پھر حتہ دنیانی مغفرت کا دعا کرتے ہوئے داخل ہو جاؤں انہوں نے اس طرح نہیں کیا آج اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس جنہوں نے تبدیل کیا انہوں نے ظلم کیا جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کیا ان لوگوں نے ظلم کیا ہے یہاں پر یہ بات سمجھئے کہ جو بھی اللہ کا حکم اس دور میں یا آج کے دور میں جو اللہ کا حکم تبدیل کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے ایسے شخص کو آپ بلا چجک ظالم کہہ سکتے ہیں ایسے شخص ظالم ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں کو تبدیل کرتا ہے ہمارے ہاں معذرت چاہتا ہوں بہت احکام ہم خود تبدیل کرنے والے بن جاتے ہیں ہم نے اپنے وراثت میں سے اپنی بچیوں کو لڑکیوں کو ہم نے نکال دی ہے بالکل اس کا کوئی تصور نہیں ہے ہم اپنی بچیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہوا جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں خوشی بھی نہیں ہوتی یعنی اس طرح کی خوشی نہیں ہوتی جس طرح کی خوشی اپنے بیٹے کے پیدائش پہ کرتے ہیں تو یہ ظلم کر رہے ہم یہ ظلم ہے بنی اسرائیل نے بھی اللہ کے حکموں کو تبدیل کیا آج ہم اگر اللہ کے حکموں کو تبدیل کریں گے چھوڑیں گے تو ہم بھی ظالم کہلائیں گے جو ان سے کہا گیا تھا اس کے اولٹ کیا اللہ نے کہا سجدے کی طرح جاؤ تو یہ سرین کے بل کسکتے ہوئے چلے گئے اللہ نے کہا بخشش کی بات کرو انہوں نے کہا گندم کی بات کرتے ہوئے تو اللہ کی قول کو تبدیل کیا آج اللہ رب العزت نتیجہ بتا رہا ہے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ الظَّلَمُ پھر ہم نے نازل کر دیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ظلم کیا تھا تبدیل کرنا اللہ کے جب حکم کو انہوں نے تبدیل کیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کر دیا رجزن عذاب کونسا عذاب تھا علماء نے لکھا ہے تعون کا عذاب تھا تعون کی بماری اللہ نے ان پر مسلط کر تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ چالیس ہزار لوگ مر گئے تھے اس بیماری میں بعض نے لکھا ہے کہ چالیس ہزار بعض نے ستر ہزار بھی لکھا ہے اتنے تعداد میں وہ لوگ مر گئے تھے اور اس تعون کی بیماری اللہ نے نازل کی دی کیوں کی تھی توجہ کیجئے کیوں کی تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو تبدیل کیا آج جب ہم اللہ کے حکموں کو تبدیل کریں گے تو کرونا نہیں آئے گا جب ہم اللہ کے حکموں کو تبدیل کریں گے تو بارش کا نظام نہیں رکے گا آج جب ہم اللہ کے حکموں کو تبدیل کریں گے تو یہ قتل و غارت اور فساد عام نہیں ہوگا آج جب ہم اللہ کے حکموں کو تبدیل کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہم پر بھی عذابیں مسلط کرتے ہیں پہلے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے جو بڑے حضراتیں جانتے ہیں پورے شہر علاقے میں ایک بندہ کی انصر ہوتا تو پورے محلہ میں واوا ہوتا کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ہائی ہائی ہوتا تھا آج تو گرگر پہ کینسر کے مریض موجود ہیں یہ اٹھٹیک کیا بلا نکلا ہے اور یہ پالچ کی اٹھٹیک کیا ہو رہے ہیں یہ لوگ قومے کے اندر جاتے ہیں کتنے لوگ جو سالحاب اس طرح پہ پڑے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے بیماریاں پہلے نہیں تھی جب اللہ کے حکموں کو تبدیل کرنے کی کوششیں ہوئی تو اب یہ بیماریاں ہیں جوان جوان لڑکے ہٹھٹیک ہو رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی کے حدیث میں پہلے سنا چکا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا جب میرے امت کے جوانوں کے جنازے اٹھنے لگ جائے تو فنتظری صاحب قیامت کا انتظار کرو تو یہ ہم اللہ کے حکموں کو بھی تبدیل کر رہے ہیں اور ایک چیز یہاں پہ یاد رکھئے بنی اسرائیل میں اندر دو خصلت یہ تھی ایک خصلت یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ زدی قوم ہے منحس القوم فرد نہیں وہ بہت بڑے زدی تھے اللہ نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل نبی کو جانتے ہیں یہودی نبی کو جانتے ہیں اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں سب کچھ پتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتے زدی ہے نمبر تو یہود یا جو بنی اسرائیل ہیں ان کے اندر دوسری جو بڑی سے خصلت ہے وہ یہ ہے بہت زہین ہے سمجھدار ہے آج دنیا میں جتنے اسباب ہیں فتنے اور فساد اور بربادی کے کلاشنکوف ہو بم ہو بارود ہو جتنے چیزیں ہو یہ سب ان کا ایجاد کردہ ہے یہ زہین بہت زدی بھی ہے اور زہین بھی ہے یہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجزم من السمائی ہم نے اسمان سے ان کے اوپر حضاب نازل کیا بے ما کانو یف سکون بس اب اب اس کے وہ فس کو فجور کرنے والے تھے یہ جملہ بھی یاد رکھیں جو اللہ کے حکموں کو تبدیل کرے گا ایک تو ظلم کر رہا ہے دوسرا فس کو فجور کر رہا ہے میں ذرا چاہتا ہوں ذرا دیکھ لو آپ لوگ حضور کی کتنے حکموں کو آپ پامل کرتے ہو کہیں اس آیت کے زمرے میں تو نہیں آ رہے ہو خلاصہ دیکھیں